روس کی فوج نے یوکرین میں تیز کر دیے حملے روس کی دھمکی ایک ملک کے طور پر یوکرین کے حصیت خطرے میں پوتن نے عالمی پابندیوں کو روس کے خلاف عالمی جنگ قرار دیا ترک صدر نے فون کر روس سے فوری جنگ بندی کی اپیل کی جنگ کی صورتحال کے درمیان ہی یوکرین نے روس کے ساتھ براہ راس مذاکرات پر ظاہر کی رضا مندی یوکرینی صدر کی نیٹو سے ایک بار پھر اپیل کہا روسی تیاروں کے لیے یوکرین کی فضائی حدود کو بنائیں نو فلائی زون یا پھر روسی حملے کی خلاف لڑنے کے لیے مزید تیارے کرے فراہم اب تک جنگ کے وجہ سے پندرہ لاکھ سے زائد افراد یوکرین چھوڑنے کو ہو چکے ہیں مجبور روس کو اب ماسٹر کارڈ اور ویزا نے بھی دیا جھٹکا روس میں بند کے اپنی خدمات آئی ایم ایف کا بھی روس کو انتباہ کہا جنگ بند نہیں کی تو لگائیں گے سخترین پابندیاں عالمی سطح پر الگ تلگ پڑ رہا ہے روس پونے میں آج وزرعظم موڈی نے کئی پروچیکٹ کا کیا افتتاد بولے کوویٹ سے کامیاب طور پر نمٹنے کے بعد اب یوکرین سے طلبہ کو بھائی فاظت نکال رہی ہے سرکار بولے ہندوستان کے بڑتے اثر اور رسوخ سے ہی طلبہ کو آپس لانے میں ملی کامیابی کوویٹ سے نمٹنے کے ترقیقار پر آج بھی اٹھ رہے ہیں سوال جبکہ یوکرین میں پھسی طلبہ بھی ویڈیو جاری کر ناراضگی کا کر چکے ہیں اظہار کہ کورونا ویکچین کو لے کر بھارت نے کس طرح دنیا کے سامنے اپنا سامر سے دکھایا ابھی آپ لوگ یوکرین سنکٹ کے سمائے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آپریشن گنگا چلا کر بھارت اپنے ناغریکوں کو یودہ خیتر سے سرکشت بہار مکال رہا دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کو ایسا کرنے میں کئی مصیبتیں جیل نہیں پڑ رہی ہیں لیکن دھارت کا بڑھتا ہوا پرباہ ہے کہ ہم ہزاروں چھاتروں کو وہاں سے اپنے وطن واپس لا چکے ہیں حسد دن ویسی ناج پیٹرول ڈیزل کے قیمتوں میں اضافہ کل ایک روام کو کیا خبردار بولے سات تاریخ کی رات یا دس تاریخ کی صبح پھر سے بڑھنے رہے ہیں یہ پیٹرول ڈیزل کے دام پیٹرول ڈیزل کی خیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں آہ اور ایک بات یاد رکھنا سات تاریخ کی رات میں سات تاریخ کی رات میں یا دس تاریخ کی صبح میں آپ دیکھیں گے پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں اضافہ ہو جائے یہ کر دیں گے خیمنتوں میں اضافہ بولیں گے یوکرین میں ایسا ہوا خود بھی لمبی لمبی چھوڑ دیتے بہانہ بنا دیتے کہ ایسا ہوا ہونا ایسا ہوا اور یہ بیچارے بھٹ بی جے پی کے بھٹ لینے میں موڈی جی نے صحیح کیا اب یہ میری کاری میں پیٹرول کا موڈی دلارہ آیا غریب اپنے پیسے سے دلارہ آیا رادستان ہائی کورٹ سے ریٹائر ہونے والے جسٹس عقیل قریشی نے اپنے الودائی تقریر میں مرکز کے منفی تاثر پر کی تنقید کہا میرے بارے میں حکومت کا منفی تاثر ہی میری عدارتی آزادی کا سٹیفکٹ نوجوان اکلا کو اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے پر دیا زور سینئر ترین جج ہونے کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے لیے ترقی پانے والے ججوں کے فہرس میں انہیں نہیں کیا گیا تھا شامل سپریم کورٹ مقریش میں موسیقی 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 میدان میں تمام سیاسی پارٹیوں نے جھوکی اپنی پوری طاقت دس مارچ کو آئیں گے یوپی انتخابات کے نتائج سحافی رانہ یوپ کے بارے میں غلط معلومات یوٹیوب پر پوسٹ کرنے والے دو افراد کو ممبئی پولیس نے کیا گرفتار رانہ یوپ کے خلاف غلط خبریں پھیلاتے ہوئے پاکستان سے مدد ملنے کا لگایا گیا تھا الزام یوکرین میں روسی بمباری سے حلاق ہونے والے کرناٹک کے نوجوان تالویل نمین کے حلقانہ سے وزرالہ بمین کی ملاقات والدین کو تسلی دیتے ہوئے پچیس لاکھ معاوضے کا چک بھی کیا حوالے نمین کی لاش کو جلد از جلد واپس لانے کی بھی کرائی یقین دہانی سعودی عرب نے کورونا ویرس کی روک تھام کے سلسلے میں آئیت کردہ بڑی پابندی ہٹانے کا کیا اعلان سماجی فاصلے باہر ماسک پہننے جیسے اقدامات کی لازمیت اب ختم رمضان المبارک کے دوران اپنی مکمل گنجائش کے ساتھ کھل جائیں گے مسجد الحرام اور مسجد نبوی ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مزید خبروں کے لیے وزٹ کریں